اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کھلی ایسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمودیہ ٹرول اینڈور کو یوٹیوب چینل میں آپ کا مزمان احمد شاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ایک لیٹس اپ ڈیٹ شیئر کرنے جانے کہ انگلینڈ وزیراعظم کا ایرپورٹ پر نیوز انکر سے گفتگور ریڈلیس ممالک سے آنے والوں کے لیے کیا کہا خود دیکھ لیں مکمل تفصیلات اقاہ کرنے سے پہلے لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستو میں شیئر ضرور کریں دوستو نیوز کا لنک ڈسکریشن میں بھی موجود ہے اگر آپ نیوز کو خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیوز کو خود ریڈ بھی کر سکتے ہیں دوستو ای بی سی نیوز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ برطانیہ بورس ڈومسن کا کہنا ہے کہ حکومت سفر کے جو چاہتی ہے وہ اتیاد بھی چاہتی ہے اس کا کہنا ہے کہ آنے والے لوگوں کو کورنٹائن تو نہیں کرنا ہوگا جن کو ویکسین لگے ہوگی لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے اتیاد خود کریں کیونکہ اس وقت ہم نے پورے برطانیہ کو کھول دیا اور ہم نے یہ اتیاد کیا ہے کہ تمام لوگ اپنی اتیاد خود کریں گے مزید ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ریڈ لس میں شامن علی علیہ قوام کی نئی امبر واج لسٹ کے بارے میں کیا سرائیوں کا جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سادہ ہونے کا مشورہ چاہتے ہیں مسٹر جانسن کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی چھٹیوں بہت ہیں اور مزید جو ہے ہم جو ریڈ لس ممالک ہیں انہیں امبر کرنے کا پروگرام بھی ہو سکتا ہے ٹریولیس سسٹم اگری اپ ڈیٹ جو ہے جمرات کو ہوگی دوستو بوریس جانسن نے وضعات کر دی کہ جو اگری اب اپ ڈیٹ لسٹ ہے وہ جمرات کو ہوگی مزید بریڈ فورٹ شائر میں ائر بیس کے دورے کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ سفر میں ہمیں اس تشویش کی وجہ سے توازم رکھنا پڑا ہے جو میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو ہے یہی بار بار جو بوریس جانسن کا کہنا تھا کہ آنے والے لوگ خود اتیاد کریں مزید بتا جا رہا ہے کہ ٹریول انڈسٹری کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے لیکن امید ہے کہ اب ہاں جیسے جیسے مول کمبر یا گرین لسٹ ہوں گے اور لوگ آئیں گے تو ٹریول انڈسٹری بھی ٹھیک ہو جائے گی دوستو اس نیوز کا لنک ڈسکریشن میں موجود ہے آپ مزید اس نیوز کو آرام وقت صدی سے ریڈ کر لیجئے گا ملتا ہے نیک چوڑی نیک قبر ساتھ تب تک اتنی دعام یاد رکھیے دوستو اللہ حافظ